سائیبر سٹی گرگرام میں مانو آئے دن بچوں کے ڈوب کر مرنے کی خبریں عام ہو گئی ہیں لگاتار بیس دن کے اندر یہ پانچوہ معاملہ گرگرام کا سامنے آیا ہے جس میں ایک بار پھر ایک معصوم بچے کی تالاب میں ڈوب کر مرنے کی وجہ سے موت ہو گئی بچہ پاس کے ہی بسائی گاؤں میں رہتا ہے وہمول روپ سے یوپی کا رہنے والا تھا تقریباً دوپہر بارہ بجے بچہ تالاب کے پاس اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا تھا اور تب ہی اس کا پیر فسلہ اور وہ بسائی گاؤں کے تالاب میں گر گیا پریجنوں کو اس کی سوچ نہ ملتے ہی موقع پر پہنچے انہوں نے پہلے خود اس کو نکالنے کا پریاس کیا لیکن وہ اس کوشش میں ناکام رہے پریجنوں کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ جب کسی پریوار کا بچہ چلا جاتا ہے تو اس کے پریوار کا درد کوئی نہیں سمجھ سکتا سنیے اس کی ماں اس کے چاچا اس کے پریوار کا کیا کچھ کہنا ہے سنیے اس کے پاس آیا تھا سنیے اس کے پریوار کچھ ڈالے کا بیٹھا ہے پریوار کا پریش ہوتی ہے ہاں تو کسی کو بتایا آپ نے پولفول نہیں کیا پولیس والے میں نے کئی دوگا سے پوچھا پولیس والے نمبر بتا دو کس نے بتایا ای نے پر ایک چنے بیٹھے تو ان سے پوچھا اس نے بتایا کہ پولیس والے نمبر لگا اس نے بتایا تب میں نے لگایا کوئی بتایا تا نہیں ایک دوسرے کوئی مدد بھی نہیں کرنا چاہتا آل میرا بچھا پر آئے با آل میرا بچھا ہاں جا رہے تھے ہیں ہاں گاڑی اٹھ جام لگا تھا گر گیا ہوگا فسل گیا آپ کیا لگتے ہیں بچھے گئے چا چا بچے کھیلنے آئے تھے نہیں جا رہے تھے ہاں دوسرا پیر بچھل گیا ہاں پولیس آئی پولیس آئی تو کتنے بجے اکٹنا ہے بارہ بجے بتا رہے ہیں میں تو خودی اب کتنا بجے ہیں اب تو بہت ٹائم اور اب تو چا بجے ہیں تو آپ نے فون نہیں کیا بھولتا میں تو تھائی نہیں بچوں نے فون کرا ہوگا میں تھائی نہیں پچھا پڑتا تھا نہیں پڑتا نہیں تھا ابھی تو آئے بھی گاؤں سے آئے کیا نہ بچے گا گوپی پریوار نے جس طرح بتایا کہ اس سمیں وہ سو نمبر پر بار بار کول کرتے رہے لیکن وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں ملا اور وہ کوششوں میں لگے رہے کہ کیسے بھی اپنے بچے کو تالاب سے نکال سکے تقریباً پانچ گھنٹے کے بعد انہوں نے ایک سو بارہ نمبر پر کول کی اور موقع پر پولیس نے پہنچ کر گوتا کھوروں کی مدد سے شام چھے بجے بچے کو مہار نکالا تو سنیے پولیس ادھیکاریوں کا کیا کچھ کہنا ہے بچے یہاں پہ کھڑے تھے کوئی کارٹے کو ڈی آئی اس سے پتا رہے ہیں کہ پہر پھجڑ گیا اس کے بعد میں اس کا چھوٹا بھائی تھا اس نے آواز لگائی تو اس کا بڑا بھائی تھا وہ اس کی اندر دوب گیا بتایا کتنے سال کا بچہ آجی ہے یہ پندرہ سال کا بچہ آجی ہے کتنے بجے گھٹنا آجی ہے یہ گھٹنا کا تو ٹائم کا فکس نہیں ہے جی ہمارے پاس سلطنہ بھی آئی تھی یہ گھٹنا جی یہ پریجن آگئے ہیں سری یہاں پہ ہاں اس کی ماں آگئی ہے اس کا تاتھا آگیا ہے یہ پیچھے پیچھے کروائے بیگ اس کو ڈینکی سر بتاو جی ڈیڈ بڑی ڈیڈ بڑی مل چکی ہے جی نام کیا ڈیڈ بڑی تھی یہ اپنا بیومنگر سے اس کے اندرے سنجیو کمار جی ہیں لگاتار آئے دن سائیبر سٹی گرگرام سے ایسے ہی ماملے سامنے آ رہے ہیں آئے دن ایک نہ ایک ماسوم اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے کب تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا اور کب تک اس طرح کھلے تالابوں پر کوئی چار دیواری کر کے یا کسی طرح کی کوئی کاروائی کر کے ایسے حادثوں کو روکا جا سکے گا گروگرام کی ہر چھوٹی بڑی خبر کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں گروگرام پلس اور فیس بک اور انسٹاگرام پر فالو کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آپ ہمیں کال اور واتس ایپ بھی کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 9643107600